اسلام علیکم آدھار میں ہوں مہد دنازاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اینائین آپ سبی کا اینائین میں استقبال ورساغت ہے آج میرے ساتھ میں جلا سدھات نگر کے اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیکش عظیم الشان فاروقی صاحب ہیں اور ان سے میں آج گفتو کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ کو بتا دوں کہ عظیم الشان فاروقی صاحب یہ کم عمر ہی میں اتنا بڑا پد ان کو ملا ہے پارٹی نے ان کی کندوں پر رکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ اپنی پارٹی کے لئے کتنی سرگرمیاں دکھاتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لئے کتنا ایبشتار کر سکتے ہیں عظیم الشان فاروقی صاحب ایم آئی ایم میں آپ کا استقبال ورساغت ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ شل کر آئے اور آپ کے مادم سے میں اپنی بات کو کہوں گا پہلا سوال تو یہی کہ آپ یہ بتائے کہ پیپل الائن سے جڑے ہوئے تھے اس کو چھوڑنے کی وجہ کیا بنیا وجہ کچھ نہیں دیکھئے جب آدمی اسٹرگل کرتا ہے سنگرز کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا جڑاؤ رکھتا ہے اور اس کے جریعے سے وہ ایک بڑا سنگرز کرنا چاہتا ہے کیا بھی ہے تو سنگرز کرنے کے بعد پھر پارٹی نے جب ہم کو آفر کرا تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے بات چیت کی کچھ ساتھی ناراض ہیں کچھ سے خوش بھی ہیں اس بات کو لے کر جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ہمیشہ سپورٹی کے طور پر ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اس وجہ سے میں سنگرز دیکھئے ہمیشہ سنگرز ہمارے ساتھ ہی جڑا رہے گا پیپل الائنز ہمارا پرانا سنگرز کرتن تھا ہے اور رہے گا بھی کیونکہ ہم نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ میں نے پردہ چینج کیا ہے آج پورٹیکل میں پردے پہ ہوں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ایم آئی ایم کا جلاد دیکھ سوں اور اس بات کی مجھے جمعہ داری بھی لینی پڑے گی کہ اگر میں جلاد دیکھ سوں تو مجھے ریزلٹ کیا دے رہا ہوں پارٹی کو یہ بھی بہت اہم سوال دستان میں تو بہت ساری سیکلر پارٹیاں تھی آپ نے ایم آئی ایم کو کیوں چنا دیکھیں سیکلر پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکلر پناہ جو ایک کہتے ہیں کہ بھائی سیکلر ہے تو سیکلر کی چیزیں ان میں دیکھتی نہیں کبھی سیکلر ہونا ہی سب سے بڑا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کون سے پارٹی کس کے لیے کتنا بول رہی ہے رہی بات ایم آئی ایم کی تو ایم آئی ایم اویسی صاحب ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ لگاتار ہر مدنوں پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور بولتے ہیں اور اس کا نمارد کرنے کی پوری کوسس کرتے ہیں اس وجہ سے میں اویسی صاحب کے ساتھ میں جڑا ہوں ان کی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب تک اس بارڈی میں سانس رہے گی میں ان کے ساتھ میں رہ کر کام کرنا چاہوں گا آپ نے جب تک سانس رہے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہی آخری پارٹی آپ دوبارہ چینج کرنے کا پلان نہیں ہے بلکل کہہ سکتے ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کچھ بدلاؤ بھی ہوں اور کچھ اتار چڑھاؤ بھی ہوں پارٹی کی چیزیں جیسے پارٹی میں کچھ کئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پدادکاری کو ساتھی کو لے کر کوئی بات چیت کو لے کر تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو سمان اور عجت ملے پارٹی میں کبھی کسی پارٹی کو چھوڑنا نہیں چاہے گا اور اس میں محنت لگاتا رو کرتا رہے گا جب سے آپ جلے یعنی جنپت کا ادھیکش بنے ہیں آپ نے پارٹی کو کس طرح بستار کیا کتنے لوگوں کو جوڑا ہے آپ نے یا آپ کے بننے کے بعد کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ ہے ابھی جب سے میں پارٹی میں جڑا ہوں تب سے قریب ہم نے ڈھائی سو لوگوں کی ہمارے پاس سوچی ہے ڈائری ہماری رکھی ہوئی ہے سامنے اور پدوں کو اگر میں بات کروں جو پدادکاری میں اپنے طرح سے میں پرزنٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی بھی لسٹنگ ہے ہمارے پاس لیکن ابھی سنکھیا کم ہے میں امید کرتا ہوں کہ سنکھیا بڑھے گی اور ہماری پارٹی ایم پارٹی ایسی پارٹی ہے جو پوری طریقے سے میکنٹ ہے اور وہ لوگوں کو جوڑنا جانتی ہے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو آپ کی پارٹی میں رہتے ہیں ان کا ہرا رنگ سے بڑا پسند رہتا ہے ہرا جھنڈا ہرا رمال اب وہ کرانتیکاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم آپ نے وائٹ آج پہنڈ ڈکھا اور انٹرویو میں آیا ہوئے تو اس کا مطلب آپ نے کوئی سیمبل تو لیا نہیں نہیں سیمبل کی بات دیکھئے اگر آدمی کسی کو چاہتا ہے یا مانتا ہے تو دل سے ہوتا ہے تو لباس پہ آپ ہمارے نہ جائیے لباس ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا دل دماغ ہمیشہ پارٹی کی پرتی وفاداری سے کام کرے گا اور ہمیشہ رہے گا وہ الگ بات ہے کہ ہرا روپٹہ کیونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہرا گمچھا اور ہاری ٹوپی تمام چیزیں جو ہرے کلر میں آ رہی ہیں پارٹی کا سیمبل بھی ہے اور کہیں نہ کہیں کلر سے کسی کو پرویج نہیں ہونا چاہیے کلر ہر کسی ہر کسی کا ہوتا ہے اگر آپ کلر ہرا کی بات کرے تو یہ پوری یہ دھرتی جو ہے ہری آلی پہ ہی موجود ہے تو ایسا نہیں ہے کلر سب کا کلر ہے کوئی پارٹی کا نہیں ہے آپ کریں کلر سب کا کلر ہے آپ کریں کپڑے مجھ جائیے پردان منتری جی کہتے کپڑے سے لوگ پہچان لیا جاتے ہیں دیکھیں پردان منتری کی بات الگ ہے پردان منتری جی کے پاس جملے ہی جملے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی بات کو پرزنٹ کرتے ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں اور ان کی سننے والی جنتہ جانتے ہیں آپ ایک یوہ ہیں اور یوہ کے ہوتے ہیں گناتے یوہ کے بھوشک جو چیزیں ہیں ابھی اگنی پت کا معاملہ بڑا تگڑا گرم آیا ہے اس میں کافی زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوئے اس میں سرکاری سمترکتی کا نقصان بھی ہوا ابھی ایک ریپورٹ کے مطابق چالیس کڑو مطلب نقصان ہو گیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہے جو اگنی پت وہ ابھیان لے کر آئی دیکھئے میں نہیں جنتہ کہہ رہی ہے اور جنتہ بھی جس چیز کو جنتہ نہ کرے وہ بیکار چیزیں ہیں کیونکہ جنتہ کے لیے ہی سرکار ہے جنتہ کے لیے ہی سماج ہے جنتہ جس چیز کو لائک نہیں کرتی وہ چیزیں بیکار ہی ہوتی ہیں ایسے میں جو اگنی پت کا کانسپٹ پردان منتری یا ان کے پارٹی کے پرتی وہ لوگ لے کے آئے تو ایسا ہم کو لگ رہا ہے وہ ہی ہوا جو لگاتار آٹھ سالوں سے محنت کر رہا ہے آرمی میں جانے کے لیے وہ چار سال کی نوکری کیوں کرے گا آٹھ سال لگتے ہیں اس کو تیاری کرنے میں جد و جہت کرنے میں اپنے پریبار کو چھوڑ کر اپنے دوستی یاری کو چھوڑ کر اپنے اس جو ایک جیسے نوجوان بیکتی ہوتا ہے تو اپنے کھیل کوت کو چھوڑنے کے بعد وہ محنت کرتا ہے کہ ہم دیس کے لیے کچھ کر جائیں تو ایسے میں جب آپ اگنی پت جیسا کانسپٹ لاکر چار سال کا اور کوئی باؤنڈیشن دیتے ہیں کہ چار سال ہی آپ کو نوکری کرنی ہے تو یہ چیزیں بھائی لوگوں نے نہیں حجم کی اور اس کا اندازہ اور اس کا جو بھی ہوا کھامیاجہ اس پر سرکار پوری پوری جمعہ دار ہے وہ وہ لوگ نہیں ہیں اہانتی رسول پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک ٹپڑی کی گئی تھی اس کو لے کر بہت زیادہ ہنگامہ بھی ہوا تھا اور پروٹیسٹ بھی ہوا تھے کچھ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے اس مدے کو لے کر آپ کے پارٹی بھی بہت زیادہ مطلب وہ رہی ہے جاگروہ دکھائی ہے آپ کے صدر صاحب کے خلاف مقدمہ بھی شانتی بھنگ کرنی اس پر دلی میں لکھ لیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں دیکھئے جس پیغمبر کے بارے میں ٹپڑی کی جائی ہے وہ پیغمبر بھائی پورا کائنات جس کا صدقہ کھا رہا ہو آپ اس کے خلاف اگر بول دے رہے ہیں تو بھائی یہ چیزیں تو حجم کوئی نہیں کرے گا جو میں اگر ہندو ساتھیوں کو میں کہوں ہمارے پاس کئی ہندو ساتھیوں کی میسج بھی آئے جو ہم نے اپنے دومریہ گج میں اس چیز کو میں نے پہل کر کے اور مقدمہ کروایا پڑے لکھے لوگ ہیں اس سماج میں وہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور عجت کرتے ہیں تو سب کا دھرم سب کے لیے پیارا ہوتا ہے ہمارا دھرم ہمارے لیے پیارا آئے آپ دھرم کی راجنیتی نہ کر کے آپ مدنوں کی راجنیتی پہ آئے تو مجھا آئے گا رہی بات رہی بات دلی میں جس طریقے سے صدر صاحب پر مقدمہ کرنا تو اویسی صاحب نے خود کہا کہ پہلا مقدمہ ایسا جس میں دھارا ہوں کا کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ مقدمہ کس طریقے کا ہو سکتے ہیں اچھا اسی دھارے سے ایک سوال ہے کہ ابھی جو نکول شرمان نے جو اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ٹھپڑی کی تھی ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا ممبئی میں مہارا شٹرہ پلیس پانچ دن آنے کے بعد یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلی گئی ہے اور پرشاسن کا کہنا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہمارا سہیوگ کرے اور ممبئی پلیس کا یہ ایک الزام ہے کہ دلی پلیس ہمارا سہیوگ نہیں کیا اور ابھی وہ نکول شرمان ہاتھ میں نہیں ہے بلکل ہم کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں ممبئی پلیس نے صحیح بیان باجی بیان باجی کی ہے کیونکہ جس طریقے سے میں دیکھوں اگر پولٹیکل ابھی میں آپ سے بات ہی کر رہا تھا کہ سیاست ہو شاہ بھی ہے جس سے ہر تعلق کھولا جا سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں نیپور سرما کو بچانے کے لئے بھاچپات پارٹی پورے طریقے سے جد و جہد میں لگی ہوئی ہے اور ان کے کئی ایسے جو چھوٹے چھوٹے سنگٹن ہیں اندویو وانی تمام جو سنگٹن ہیں باون ترپن سنگٹن ہیں تو وہ لگاتار ان کے حق میں پروٹس کرنے کا کام بھی کرتے ہیں گیاپن وغیرہ بھی دیتے ہیں کہ نیپور سرما نے جو کارا ہے بہت اچھا کرا ہے تو یہ ایک جہالیت کا ایک پرتیک ہے ایک اگزامپل ہے جہالیت کا تو ان سب باتوں سے کہیں نہ کہیں اگر پولیس آفیسیل جو ایک طریقہ ہوتا ہے مومبئی پولیس کا جب وہ آتی ہے وہ مومبئی اگر دلی سے نیراس ہو کے جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے پولیس پرساسم کو بھی اس میں ان کی بھی بیجتی ہے اور ان کو بھی محسوس کرنا چاہیے اس بیجتی کو جب مومبئی پولیس جو ہے کھالی ہا جانے کے کام پہ آپ صداد نگر کے ایم آئی ایم کے ادھکش ہوتے کے ناتے آپ نگر پنچائد کا الیکشن قریب آرہ ہے چار پانچ مہینے کے بعد وہ آ جائے گا اور اس میں صدی بھی ہوتا ہے جو گاؤں کے وارڈ لیبل کا ہوتا ہے گیارہ سیٹے ہیں آپ ایک جلہ ادھکش ہونے کے ناتے آپ کتنا امید کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی اس معاملے پہ اتنی سیٹوں پہ کامیاب ہو جائے گی بلکل میری امید تو گیارہ کے گیاروں پہ ہے رہی بات محنت کی تو محنت دل جان سب لگا دیا جائے گا اور ہمارے جو سنگٹن کے لوگ ہیں وہ پورے طریقے سے ایکٹیو ہیں میں نے بھی آپ سے کہا دا کہ ہماری پارٹی ہے جو پورے طریقے سے لوگوں کو گھشیٹنا جانتی ہے تو پارٹی سے ہمارے لگاؤں پچھلے چھناؤں میں اگر ہم دیکھیں سماجوادی نے جس طریقے سے چھناؤں کو لڑا میرا جو نظریہ ہے پرسنل اس میں جتنی بھی سیٹے نکلی ہیں سب مائنرٹی علاقوں میں نکلی ہیں چاہے وہ ہندو سب مجبوطی سے لڑا جائے اور دیکھتے ہیں کامیابی مقدر کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے سیکلور پارٹیوں میں آپ کی نزدیک سماجوادی پارٹی کانگریس میں بیٹر کون ہے میں کسی کو بیٹر نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو بھی پرزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنی پارٹی کو بیٹر کہنا چاہ رہا اگر مالی آپشن دے دی جائے دونوں میں سے کسی کو چننا کس کو چننے گا میں چن نہیں پاؤں گا کیونکہ میں اپنے لئے کام کر رہا ہوں اپنے پارٹی کے لئے اپنے لوگوں کے لئے میں کام کرنا چاہ رہا ہوں سلیے انہین سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو یہ تھا عظیم شان فاروقی صاحب جو بتا رہے تھے اپنی پارٹی کو بستار کو لے کر اور ان کا کہنا ہے کہ نگر پنچائت میں گیارہ کی گیارہ سیٹوں پر ہماری جیت ہوگی ہماری کوشش ہی یہی رہے گی اور سیکلور پارٹیوں میں ہمارے نزدیک کوئی مجھ سے بہتر نہیں ہے پھر ملیں گے کسی خاص مہمان کے ساتھ میں ہوں مہدین آزاد نئی آواز نئی پرواز